اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں بنا رہی ہوں آلو کی بریانی اور میرا آج پہلا دین ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آلو کی بریانی سب سے پہلے پیاز ڈالنا ہے یہ میں نے لیا ہے ایک بڑا پیاز ٹھیک ہے اس کو براؤنوں نیدر اور ساتھ میں نے رکھا ہے پانی پانی جو میں نے چاولوں کے لیے رکھا ہے چاولوں بالدے کے لیے جب پانی اُبھل جائے گا تو پھر اس میں ڈالیں گے چاول اور سرکا پیاز میرا جو ہے نا اب ہو گیا ہے براؤن اور میں اس میں ڈالوں گی آلو اس کو ہرائی کریں گے اس کو فرائی کر کے پھر اس میں میں ڈالوں گی لسن ادرک اور سبز مرچ کی پیسٹ اس کو ڈال کے اچھی طرح اور نہ اس کو آلو کو فرائی کرنا ہے فرائی کر کے اب میں اس کے ثابت گرم سالہ ڈالوں گی یہ ہے تیز پتہ ایک ہے بڑی لچی اور ڈالچینی یہ ہے بادیان کا پھول کالی مرچ ہے دو تین لونگ ہے اور زیرہ ہے اس کو ڈال کے اچھی طرح میں اس کو فرائی کروں گی اب ان کو اچھی طرح اب ان کو اچھی طرح مکس کر کے اور ان کو فرائی ہونے دینا ہے پر چاولوں کے لئے جو پانی ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی چاول تو پانی گرم ہو گیا اس میں میں چاول ڈالوں گی میں نے دو گلاس جو اینا چاول دی گیا یہ اب میں اس میں چاول ڈال رہی ہوں چاول ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی نمک اور سرکا سرکا اس لیے ڈالوں گی کہ جو چاول ہے وہ کھڑے کھڑے رہیں گے ساتھ جھوڑے گے نہیں یہ ایک چمہ جو ہے اس میں میں سرکا ڈال دوں گی اور ایک چمہ جو بڑھ کے نمک کا ڈالوں گی اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ دیکھیں آلو اچھی طرح بھون گے فرائی ہو گے اب جو انا اس میں میں ڈالوں گی سالے سارے یہ حلدی تھوڑی سی ہے بس کلڑ کے لیے کس کا جو کورمے کا کلڑ ہے وہ اچھا آئے گا یہ نمک ہے یہ بھی اس پہ ضرورت ہے جتنا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہ ہے سرخ مرچ ایک سپون ہے یہ اور یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی ایک سپون ہے اور یہ ہے سکہ دنیا سکہ دنیا یہ پیسا ہویا ہے یہ دو چمچ ہے مطلب کے بڑھا چائے والا ڈیٹھ اور چھوٹے جو ہیں وہ دو چمچ اور یہ ہے بریانی مسالہ یہ ہے ڈیڑھ ٹیبل سکون اب ان سب کو مکس کریں اچھی درہ مکس کرنا ہے مکس کر کے ساتھ یہ پرائی ہوتے جائیں گے پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ اس پر ڈالتی ہیں چاول کو بائل ہو رہے ہیں یہ میں اتار رہی ہوں چاول کو میں ہافڈان کروں گی مطلب کے اب یہ جو ہے پیسیو ویٹ مارٹر ہے میرے پاس میں نے ان کو چوب کی ہے یہ چھوٹے ہیں تو میں نے لیا ہے چار عدد اگر بڑے ہیں تو آپ نے تین عدد لینے ہیں یہ ڈال کے اور یہ ہے سبز دنیا پدینہ سبز مرچ اس کی یہ چٹنی ہے یہ فریزو بھی میرے پاس پڑی تھی تو وہ یہ میں اس میں ڈالنے لگ دیں چاول جو ہے وہ میرے ہو گئے ہیں ہافڈان میں نے کیے ہیں اور اب ان کا میں پانی جو ہے نکالنے لگی ہوں اس میں ڈالنے لگی ہوں دہی ہے یہ آدھی پیالی دہی ہے جس کو میں نے اچھی طرح یہ پھینٹ لیا ہے پھینٹ کے اس کے اندر ڈال لیں دہی ہے اور اس میں میں نے ہاتھا کا پانی ڈال کے اس کو میں نے پکنے کی لئے رکھ دوں گے جب مانشانہ جو کورما ہے وہ میرا ہو گیا ہے ریڈی اب جو ہے میں نے اس کی جو اینا تیمے لگا کے اس کو دھم پہ لگا دیں یہ میں میں نے چاہتا ہوں لگا لیں اس میں میں نے دھم لگانا ہے اب میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالنے اس میں آئل اور پانی نیچے تاکہ جو چاول ہے نا وہ چاول لگے نا اور نہ ہی جلے تھوڑا سا اس میں میں پانی ڈالوں گے بس اب جو ہے میں اس میں یہ چاول ڈالوں گی نیچے چاول میں نے ڈال کے یہ جو سارا میں نے بنایا ہے کورما میں نے چاول ڈال دینا اب جو ہے اس کے اوپر یہ میں نے نا دودھ میں جو سرکھا تھا ہمیں اس کے اوپر ڈالنے لگی یہ زردہ کلر میں ڈال دی ہے اب میں اس کو 20 منٹ کے لیے دم لگاؤں گی دم لگا کے بریانی کو میں دم لگا دی ہے اب 20 منٹ کے بعد اس کا دم کھولیں گے 20 منٹ ہو گئے اب اس کا ڈپن کھول تھی اور دم آگیا اس کا ماشاءاللہ دیکھیں میں ان کو میس کرتے لکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری اور اچھی بنی ہے آپ بھی اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں اور خ Pine ٹرائے